اسلام علیکم ویوورز کیا حال ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو صدا ایمان کی سلامتی صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے آمین ویوورز میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ اچھا رہے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا یہ آپ کو چاول اور مونگ نظر آ رہے ہیں میرا گیدرنگ کا ارادہ تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے میں گیدرنگ نہیں کر سکی جس کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ اداعز ہے اور یہ شام کا وقت ہے اور میں چائے بنانے لگی ہوں اور کرونا وائرس کی وجہ سے اتنا خوف و حراس ہے کہ میں کیا بتا ہوں اور یہ آپ کو نیوڈلز کا پیکٹ نظر آ رہا ہے شام کی چائے کے ساتھ میں کس نہ کچھ ضرور لیتی ہوں میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے نیوڈلز تیار کر رہی ہوں اور یہ جو نیوڈلز ہیں یہ بہت سابردست ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو بس اب شام کی چائے میں انجوائے کروں گی اب کیا کریں کھانا پینا تو لگا رہتا ہے اور ساتھ ہی میں نے دھیر و دھیر پیپر چیک کی ہیں اور تقریبا الحمدللہ میرا تمام کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چند ایک پیپر رہ گئے ہیں تو چونکہ ڈائنٹیبل پہ میرے سارے پیپر پھیلے ہوئے اس لئے میں نے جگہ چینج کی ہے اور میں آپ سانے جو ہے سوفا سیٹ کی طرف پیٹھ کے یہاں پہ میں چائے پی ہوں گی کیونکہ میں نے جگہ چینج کی ہے وہاں پہ میرے سارے پیپر پھیلے ہوئے اور جی کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ دردر کی نیوز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے دل بہت زیادہ اداس ہے تو میں نے کہا کہ چلے اپنی ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرلوں کہ استخبار پڑھیں الحمدل شریف پڑھیں سور اخلاص پڑھیں اور حضبن اللہ انہم الوقی تین سو دیرہ بار پڑھیں اس کے علاوہ کچھ اتیادی تدبیر ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں گلے کو خوشک نہ رکھیں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور بڑے جو ہیں 50 سنٹی گریٹ تک پانی پیئیں جبکہ چھوٹے 30 سنٹی گریٹ تک پانی پیئیں اور مہر تک ایسے ہی گرم پانی پیتے رہیں سفر کرتے وقت گھر سے باہر جاتے وقت اور مارکیٹ وغیرہ جاتے وقت ماس ضرور پہنیں پرہجوم جگوں پر جانے سے پرہیس کریں مسالہ دار اور فرائی فوڈ سے پرہیس کریں ہاتھوں کو آتے جاتے بار بار دھوتے رہیں اور باہر سے آتے وقت ہاتھ فوراں دھویں سبزیاں اور پھر زیادہ استعمال کریں اور گھوش سے پرہیس کریں تو یہ چند اتیادی تدبیر ہیں جن کو آپ فولو کریں یہ مسئیبت ہے یہ اسمائش ہے اللہ اس مسئیبت سے اس اسمائش سے تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو بچائے آمین اچھا دل تو اداس ہے لیکن دنیا کے کام تو جاری رہتے ہیں یہ میں جو اپنی ویڈیوز تیار کرتی ہوں اس کے لیے میں نے کیمرہ سٹیڑ یا ٹرائپورٹ جسے کہتے ہیں مانگوا لیا ہے اور اس کے مدد سے اب اپنی میں ویڈیو تیار کر رہی ہوں آپ دیکھی گا کہ کیسا ریزلٹ ملتا ہے اور میری ویڈیو اس کے مدد سے جو میں نے ابھی تیار کی ہے کیسی لگتی ہے مجھے ضرور بتائیے گا چلی جی اپنی میں ویڈیو جو ہے کیونسٹینڈ کے مدد سے تیار کر رہی ہوں یہ میں نے دو انڈے لیے ہیں اور ٹین ٹیبل سپون چینی لی ہے بٹر میرے پاس ختم تھا تو میں نے جو ہے ایک ٹیبل سپون دیسی کھی لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کوکنگ پورڈر لے لیا ہے اور یہ جو ہے ڈائیجسٹی بسکٹ جو ویٹیبل بسکٹ ہے یہ میں نے لے لیے ہیں آپ اگر زیادہ مقدار میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ بڑھا سکتی ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے جو بسکٹ جو ہیں ان کے آپ جو ہیں بلکل باریک پیستہ نہیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے رہے تین ٹکڑے یا چار ٹکڑے یا پانٹ ٹکڑے جو ہے ایک بسکٹ کے آپ لوگ کر لیے تو سارے پیکٹ کے میں نے کر لیے ہیں اور اس طرح سے ٹکڑے کر لینا ہے یعنی ان کو پیستہ نہیں ہے صرف آپ نے پیسز کرنے ہیں تو یہ میں نے پیسز کر لیے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ایک پین میں پانی گرم کرنا شروع کر دیا ہے اور اب میں بنا کیا رہی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھ دی رہیے میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا ہے اسٹیل کا ایک پیل لیا ہے کیونکہ تھا کہ میں اسے گرم پانی بھی رکھ سکوں میں شیشے کا لے رہی تھی کرسٹل کا لے رہی تھی لیکن مجھے ڈر لگا ہے تو اسی لیے میں نے نہیں لیا اچھا یہ دیکھیں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کوکو پورڈر ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے دیسی کی ڈالا ہے آپ بٹر بھی ڈال سکتی ہیں اسی گھی میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اسی لیے آپ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈرائی کر سکتے ہیں اور ٹیبل سپون جو ہے آپ نے چینی لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹو ایکس جو ہے وہ ڈالنے ہیں اور آپ ڈرائی فورٹ بھی لے سکتے ہیں اس وقت میں نے پاس ڈرائی فورٹ قتم تھا آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مزید اچھے ٹیسٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اب میں نے ان کو مکس نہیں کیا ہے صرف یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس میں ڈال لی ہیں اب میں نے کیا کرنے والی ہوں آپ دیکھتے رہیے اب میں نے ساری چیزیں صاف کر لی ہیں اور پانی جو میں نے جس پین میں گرم کیا تھا وہ اب میں لے آئی ہوں اور اب میں نے ساری چیزیں جو میں نے ڈالی تھی اب میں ان کو گرم پانی میں پکانا شروع کر دیا ہے اور اس کو اس طرح سے پکانا ہے جیسے آپ کسٹر ٹیار کرتے ہیں اور برابر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ تمام چیزیں گھی چینی کوکو پورڈر اور انڈے اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھئے برابر چمچ چلاتے رہنا ہے بلکل جیسے آپ کسٹڈ تیار کرتے ہیں بس آپ سمجھے کہ آپ کسٹڈ تیار کر رہے ہیں اسی لئے آپ نے اچھے سے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے چمچ چلاتے رہنا ہے برابر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اور بس یہ آپ کا مکچر تیار ہونے والا ہے اور اس تیار مکچر کو آپ نے کس میں ڈالنا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تقریباً ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھیں یہ بس ریڈی ہونے والا ہے یہ میں نے گرم پانی سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تیار ہوگا یہ دیکھیں کسٹڈ کی طرح بالکل جیسے کسٹڈ تیار کی جاتی ہے آپ جب تیار کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا مزے سے کسٹڈ کی طرح یہ مکچر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو چلیں یہ ساری ویڈیو جو ہے میں ٹرائپورٹ کی مدد سے بنا رہی ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیسے بنا رہی ہوں تو دیکھیں اب یہ جو مکچر جو کسٹڈ کی طرح ہم نے تیار کیا تھا اب میں نے بسکٹ میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب بھی بسکٹ میں ڈال کے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر دینا ہے اور میں بنا کیا رہی ہوں اب بھی دیکھتے رہیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں بچی میں نے یہ سارا مکچر جو ہے بسکٹ پہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور میں نے اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کرنا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے لینا ہے ایک فائل پیپر یہ دیکھیں فائل پیپر لے لیا ہے اور سارا مکشو جو ہے اس فائل پیپر پر ڈال دینا ہے اور ڈال کے اس کو اچھے سے بند کر لینا ہے جو جی میں تیار کر رہی ہوں کولڈ کیک آپ اسے مول میں بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا اگر آپ ڈبل کر لیں تو مول میں بھی تیار کر سکتے ہیں میں اس میں بھی ڈال سکتی تھی لیکن میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا تو میں نے اس میں ڈال دیئے اس کو آپ نے رول کرنا ہے اور اچھے سے ٹائٹ بند کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو اگر آپ مول میں تیار کرنا چاہتی ہیں اس میں کر لیں وہ بھی انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی تو میرے بیٹے کو بہت اچھا لگا ہے اس نے کہا ہے کہ ماما پھر نیکس ٹائم بنائیے گا تو نیکس ٹائم میں مول میں بناؤں گی اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ مول میں کس طرح سے بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے خوب ٹائٹ بند کر کے آپ اسے فریزر میں تین یا چار گھنٹوں کے لئے رکھ دیں اب دیکھیں میں فریزر سے میں نے نکال لیا ہے چار گھنٹیں گزر چکے ہیں اب یہ خوب سخت ہو چکا ہے آپ پانچ گھنٹیں بھی لگ سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں یعنی یہ اچھے سے سخت ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں جب میں نے ہٹا دیا ہے تو اس طرح سے اب میں اس کے کٹنگ کروں گی پیسس میں یہ دیکھیں میں پیسس میں کٹنگ کرنے لگی ہوں اور جی یہ دیکھیں میں نے پیسس کٹ لی ہیں دیکھیں کتا مازے کا کولڈ کیک تیار ہے یہ دیکھیں میری بیٹے کو بہت اچھا لگا ہے انہیں کہا ہے کہ ماما نیکس ٹائم بھی ضرور بنائیے گا تو انشاءاللہ جب میں نیکس ٹائم بناؤں گی تو مول میں بناؤں گی اور اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پروگرام آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھینکس پور واچنگ انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کرونا وائرس سے بتنے کے لیے وصیفہ ضرور کرتے رہیے گا استغفار پڑھئے زیادہ زیادہ تاکہ اس مصیبت سے سب کو نجات ملے اللہ حافظ